تو یہ کہانی ہے ہمارے مین کیریکٹر این لینکی جو کی بہت ہی زیادہ کامزور ہوتا ہے لیکن ایک دن اچانک ہی اس کے سامنے ایک ایمورٹل بڑھا آ جاتا ہے جو اسے اپنی ساتھ ایمورٹلز کی دوسری دنیا میں لے جاتا ہے اور اب اس کا سفر شروع ہوتا ہے ایک ایمورٹل بننے گا اور ہاں یہاں پر اس کے ساتھ چیٹ سسٹم بھی ہے جو اس کی مدد کرے گا اس دنیا کا سب سے طاقتور ایمورٹل بننے میں تو اس اپیسوٹ کی شروعات میں ہمیں ایک کالنی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم کچھ لائٹوں کو دیکھتے ہیں جو آپ اس میں مل کر ایک بڑھے میں بدل جاتی ہیں اور یہ بڑھا آیا ہوا ہے انسانوں کی دنیا میں کسی کو ڈھونڈنے کے لیے اب اس کے بعد وہ اس انسان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے اور پھر ہمیں ہمارے مین کیریکٹر این لین کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے لیے اور اپنی مری ہوئی ماں کے لیے کچھ کیک لے کر آیا تھا اس کے بعد وہ کک کھاتے ہوئے اپنی ماں سے بولتا ہے کہ ماں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں ایک لوکل سیکٹ میں انڈرول ہو کے ایک دن اس دنیا کا بہت ہی بڑا کلٹیویٹر بنوں گا اور تب ہی اچانک اس کے فون میں ایک گانا بچنے لگتا ہے اور جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج ہمارے این لین کا برث ڈے ہے اور آج وہ 18 سال کا ہو چکا ہے جسے وہ کافی خوش ہوتا ہے لیکن تب ہی اسے دروازہ کھٹ کھٹ آنے کی آواز آتی ہے اور کوئی بولتا ہے کہ کیا کوئی اندر ہے اور اچانک ہی جلتی ہوئی مومبتیوں کا رنگ گرین ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کمرے میں اندھیرہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں کی لائٹ بھی صحیح سے کام نہیں کر رہی تھی جس میں وقت تھمزا گیا ہے اب ایسی سیچویشن کو دیکھ کر این لین ایک ٹیلسمان نکال لیتا ہے اور یہ ٹیلسمان ہر ایک بڑی چیز کو خود سے دور رکھتی ہے اب این لین کو اس طریقے سے دیکھ کر وہ آواز اس سے بولتی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تم ڈرے نہیں تم کافی زیادہ بہدر ہو اب یہ آواز سن کر این لین ترنٹھی اپنے سپریچول آئیس کا استعمال کرتا ہے دوسرے شبدوں میں سمجھ لو کہ اپنے روم کو وہ ڈیٹیکٹ کرنے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ آواز این لین سے بولتی ہے کہ اچھا تو تم سپریچول آئیس کے ساتھ پیدا ہوئے ہو تم تو کافی قیمتی ہو اور تبھی اچانک این لین کا کونسنٹریشن اس کی سپریچول آئیس سے ٹوٹ جاتا ہے اور تبھی این لین پولس کو فون کر دیتا ہے لیکن تبھی اچانک سامنے والے دروازے سے بہت تیز روشنی آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے این لین نیچے گر جاتا ہے اور اس کا فون اس کے ہاں سے چھوٹ جاتا ہے اور وہ خراب ہو گیا ہے اس کے بعد کھرکی توڑ کر وہ یہی بڑھا این لین کے پاس آتا ہے اور اس کے بعد وہ این لین سے بولتا ہے کہ چلو میں تمہیں درانا بند کر دیتا ہوں لیکن آخر کار ہم ملی گئے این لین تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنے وقت سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اس کو دیکھ کر این لین گھبر آیا ہوا اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور اگلی پل میں نا جانے کیا ہوتا ہے وہ بڑھا اور این لین اس کمرے سے اچانک ہی گائیب ہو جاتے ہیں اور ان کے گائیب ہونے سے کافی زیادہ فورس نکلتی ہے جو اس کالنی کے چاروں اور فیل جاتی ہے اور اس کے بعد جب این لین اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ الگی جگہ پار آ جاتا ہے شاید سے دوستوں یہ سپرچول ورلڈ ہے اور یہاں پر یہ بڑھا بتاتا بھی ہے کہ یہ مورٹرل اور سپرچول ورلڈ کے بیچ ایک باؤنٹری ہے اس کے بعد یہ بڑھا این لین سے بولتا ہے کہ اب تم سسٹم کو ایکسپٹ کر لو اور اس کے بعد میں تمہیں کلٹیویشن کرنے کے لیے سپرچول ورلڈ میں بھیج دوں گا اس کے بعد وہ بڑھا اپنے ہاتھ کا اپریوب کر کے نا جانے ایک بہت ہی زیادہ بڑا لال کلر کا گولہ بنانے لگتا ہے اور اس کے بعد وہ گولہ وہیں پر فٹ جاتا ہے جس کے وجہ سے چار اور کا جو انوائرمنٹ تھا وہ بلکل بدل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بڑھا بولتا ہے کہ وار گوڈ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاؤ اور یہ سب دیکھ کر این لین بولتا ہے کہ یہ سب اتنا اچانک ہو رہا ہے کیا آپ مجھے پہلے اپنا انٹرودکشن نہیں دے سکتے سو تب ہی وہ بڑھا بولتا ہے کہ کیا تو مانگا نہیں پڑتے جہاں پر مین کریکٹر کو ایک سسٹم ملتا ہے اور باقی کا انٹرودکشن دینے کی مجھے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد وہ بڑھا اس ریٹ پاور کو ہمارے انلین کی اور فیک دیتا ہے اور وہاں پر ایک سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا ہے جس کا نام ہے وار گوڈ سسٹم اور اب وہ سسٹم انلین کے ساتھ فیوز ہونے لگتا ہے اور فیوزن کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ پوری جگہ پھر سے نورمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اچانک انلین کے سامنے ایک بڑا سا لیٹر آ جاتا ہے جو ہے اس کا ریکمینڈیشن لیٹر اویسلی اس بڑھے نے دیا ہے اور وہ اور اس ریکمینڈیشن لیٹر کی مدد سے انلین بڑی ہی آسانی سوئے اسپریچول ورلڈ کی جیوزوو ٹوپ میجک اکیڈمی میں اسٹڈی کر سکتا ہے وہیں انلین کو تو کچھ سمجھ پہ نہیں آتا سو وہ بڑھا بولتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اتنا سب کو چاہتانک ہی ایکسپٹ کرنا تمہانے لئے کافی زیادہ مشکل ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والے فیوچر میں تم سب کو سمجھ جاؤگے سو تبھی انلین بولتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا میں اسپریچول ورلڈ میں کلٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں اس کی یہ بات سنکر بڑھا پوچھتا ہے کہ اچانک سر تم نے یہ کیسے دیسائٹ کر لیا اور وہ بھی اتنی جلدی سو انلین بتاتا ہے کہ اس کے پاس مورٹل ورلڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر جانے کی خواہش رکھے اور میں تو بس کلٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں اور اگر اس کے لیے مجھے سپریچول ورلڈ جانے کا موقع ملے تو اس میں تو میرا ہی فائدہ ہے اب اس کی یہ بات سنکر بڑھا ہستے بولتا ہے کہ چلو میرا کام تو یہاں پر پورا ہو گیا لیکن انلین میری بات سنو آگے کا تمہارا سفر کافی مشکل بھرا ہوگا لیکن اپنے دوستوں کی مدد سے تم ست ابھی انلین بولتا ہے کہ کیا کہا آپ نے مشکلوں بھرا ست ابھی وہ بڑھا بولتا ہے کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اکیڈمی میں بہت ساری خوبصورت لڑکیاں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر تمہیں تمہاری ڈیسٹائن کلٹیویشن پارٹنر مل جائے اس کی یہ بات سنکر ایلین بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میرے لیے ایک پارٹنر کو ریکمینڈ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ ارے میرا مطلب دوسری دنیا کے کلٹیویشن برڈ میں مجھے ریکمینڈ کرنے کے لیے شکریہ اور اس کے بعد میں بڑھا بولتا ہے کہ اس لیٹر کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس ہیونلی گیٹ سے گزرو اور جس کے بعد تم میجک اکیڈمی میں پہنچ جاؤگے اور ایلین میں بہت ہی بے سبری سے آنے والے اس دن کا انتظار کروں گا جب تم کلٹیویشن برڈ میں بہت زیادہ فیمس ہو جاؤگے بڑھے کی یہ بات سنکر ایلین بولتا ہے کہ کیا آپ چاہ رہے ہو اور ویسے آپ نے مجھے ہی کیوں چنا اور وہیں دوسری طرف ایلین کو دیکھ کر بڑھا سوچتا ہے کہ کیا میں نے اسے چن کر صحیح فیصلہ لیا ہے لیکن اب میں کر ہی کیا سکتا ہوں اور اس کے بعد وہ بڑھا وہاں سے جاتے ہو بولتا ہے لیکن کچھ بھی ہو آخرکار مجھے اس انلکی آئٹم سے چھٹکارہ ملی گیا بڑھے کو اس طریقے سے دیکھ کر ایلین سوچتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے مجھے چھونا لگا دیا گیا ہے لیکن اگلے ہی پل میں وہ اپنے سامنے ہیونلی گیٹ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ سپریچول ورلڈ میں آ رہا ہوں لیکن تب ہی اس کی بچھے میں ایک بال ٹائپ چیز نکلتی ہے جو اس سے بولتی ہے کہ انیسیالائزیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے ویسے میں اس سسٹم کی سپیرٹ ہوں جو آپ کو ہر ایک چیز کے لیے گائیٹ کرے گی اور مجھے صرف خوشتی دیکھ سکتے ہیں اور جب انلین اس بول کو چھونے کی کوشش کرتا ہے تو اسے شوق لگ جاتا ہے وہی وہ اسپیرٹ بولتی ہے کہ میرا استعمال کرتے وقت پلیز کیرفول رہیے گا کیونکہ لوگوں کو آپ کی سسٹم کے بارے میں پتا نہیں چلنا چاہیے لیکن اچانکہ ان کے سامنے کچھ اگڑم بگڑم تگڑم ہونے لگتی ہے جو دیکھ کر انلین پوچھتا ہے کہ آخر یہ کیا ہے سو اسپیرٹ بولتی ہے کہ مجھے وہاں ایک ہیومن کلٹیویٹر ڈیٹیکٹ ہوا ہے جو اسپیس چینل کے ٹیلیپورٹیشن میں ٹریپ ہے کیا آپ اس کی مزد کرنا شاہیں گے سو انلین اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اب اسپیرٹ بتاتی ہے کہ سسٹم کے آپ کے ساتھ فیوز ہونے پر جو طاقت نکلی اسی کی وجہ سے یہ ٹریپ ایفیکٹ ہوا ہے اب اس کے بعد یہ اسپیرٹ انلین کو وہ انرجی جسے دیکھ کر انلین کا موں کھلا کھلا رہ جاتا ہے اور باہر آتے ہی وہ لڑکی سیدھا انلین کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے انلین کی حالت خراب ہو جاتی ہے اب انلین کی ایسی حالت دیکھ کر وہ لڑکی طرن لال ٹماتر سا چہرہ دیکھ کر وہ لڑکی انلین سے پوچھتی ہے کہ آپ ٹھیک تو ہے نا کہیں آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی سو انلین بولتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اس کے بعد وہ لڑکی انلین کو کھڑا کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی اور بڑھاتی ہے انلین بھی شرماتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور تب ہی سسٹم انلین سے بولتا ہے کہ ہوسٹ ابھی ابھی اپوزٹ جینڈر کی ایک کلٹیویٹر کے ساتھ فزیکل کونٹیکٹ میں آئے ہیں اور اسی وجہ سے سسٹم آپ کو ایک تحفے کے روپ میں آپ کو ایک اچھی اسکن دے گا اور تب ہی اچانک انلین کی باڈی گلو کرنے لگتی ہے یہ دیکھ کر تو وہ لڑکی بھی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ آخر انلین ہوا میں کیسے ہوڑ رہا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انلین کے کپڑے بدل جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر وہ لڑکی کافی زیادہ امپریس ہو جاتی ہے کہ آخر یہ کس طرح کی ٹرانسفورمیشن ٹیکنیک تھی سو تب ہی انلین بولتا ہے کہ اسے رینڈوملی ڈیسائیڈٹ کہا جاتا ہے لیکن وہ اپنے من میں سوچتا ہے کہ آخر یہ کیسا نام تھا اب اس کے بعد وہ لڑکی انلین سے اس کا نام پوچھتی ہے اور یہ بھی پوچھتی ہے کہ اب وہ کہاں جا رہا ہے اور وہ وہاں اپنا نام بتاتی ہے سوش یاولین اور وہ ورمیلین ورڈ سیکٹ سے ہے سو اب انلین اسے اپنا نام بتاتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ ہنگشیا کینڈم سے ہے اور اس وقت وہ کسی بھی سیکٹ کا میمبر نہیں ہے ہنگشیا کینڈم کا نام سن کر وہ لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ انلین ایک موارڈل ورڈ سے ہے سو اب بولڈ کی پوچھتی ہے کہ اگر تم ایک موارڈل ورڈ سے بلاؤنگ کرتے ہو تو تم یہاں پر کیسے آئے سو تب ہی انلین اسے ایک سکرول دکھاتے ہوئے بولتا ہے کہ اس سے اس سکرول کو دیکھنے کے بعد وہ لڑکی بولتی ہے کہ اچھا تو اسی کے وجہ سے مجھے تمہارا لیول پتا نہیں چلا اور اس کے بعد وہ لڑکی انلین سے ہاتھ ملا کر بولتی ہے کہ میری جان بچانے کے لئے شکریہ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھار یاد رکھوں گی اور آپ سے ہم دونوں سیم کلاس کے جونئر اور سینئر ہیں اس کی بات سن کر انلین پوچھتا ہے کہ کیا کہا سیم کلاس آخر تمہیں یہ کیسے پتا سو شوشیاو لین بولتی ہے کہ مجھے بس پتا ہے چلو میرے پیچھے آو اور بھائی یہاں پر تو نا انلین کو اس لڑکی سے پیار ہو گیا ہے کیونکہ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے بعد وہ لڑکی انلین کو لے جاتی ہے سپرچول ورل میں اور یہاں پر سسٹم بولتا ہے کہ ہوسٹ اور سوشیاو لین نام کی ایک لڑکی نے اپنے بیچ ایک بونڈ بنا لیا ہے جن کی لائیبیلٹی 40% ہے اس کے بعد ہمیں سپرچول ورل کا سین دکھایا جاتا ہے سوشیاو لین انلین کو بتاتی ہے کہ یہ ہے یہاں کی ٹاپ کلٹیویشن اکیڈمی جنشوہ میجک اکیڈمی جو پوری میجک اکیڈمی ہے نا وہ ہوا میں اوڑ رہی ہے اور یہ 40,000 سکوائر کلومیٹرز کا ایریا بھی کور کرتی ہے یہ بات سن کر انلین بولتا ہے کہ یہ تو ہنشوہ سٹی سے بھی زیادہ بڑی ہے اور وہاں پر جو لوگ تھے نا وہ تلوانوں پر کھڑے ہو کر اڑا کرتے ہیں سو اس بارے میں سوشیاو لین بتاتی ہے کہ جب ایک بار تم سپرچول نرچرنگ لیبل تک پہنچ جاؤ گے تو تم بھی تلوانوں کی مدد سے اڑ سکتے ہو اور وہاں پر انلین کو وہ بلکل بھی لوجیکل نہیں لگتا لیکن تب ہی اچانک اس کے سامنے سے کچھ اور گھپسورت لڑکیاں نکلتی ہیں جنہیں دیکھ کر بھائی دل گارڈن گارڈن ہو گیا اور اس بارے میں سوشیاو لین بتاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں اسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے اور یہاں کا محول دیکھ کر ہی لینین کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا میرہ ہے جس کو ٹچ کرنے پر آپ کو اپنی کلاس کا پتا چل جاتا ہے وہ لڑکی بھول دیا کہ تم نے بہت کو صحیح کہا ہماری کلاسس لسٹروز ڈیوائن مون لائٹ کے دوارہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں اور یہ اس کانٹینیٹ میں اینرڈی کا سورس ہے جو اس میچک اکیڈمی کا فلیکشپ ٹریجر بھی ہے آگے وہ بتاتی ہے کہ 10,000 سے بھی زیادہ نئے ڈیسائیپلز ان کے کلٹیویشن لیول کے اکورنگ 100 کلاسس میں باٹے جائیں گے اب اس کی یہ بات سنکر اینرن بولتا ہے تب تو ہم دونوں کے ایک ہی کلاس میں ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہیں سو شوش یاولن بولتی ہے کہ نہیں مجھے پورا یقین ہے کہ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں ہوں گے اور تب ہی اچانک اس میرر میں سے بہت زیادہ لائٹ چمکتی ہے پرپل کلر کی اور کسی کا لیول لکھا ہوا آتا ہے لوگر نائنس سٹیج کلاس ون اس کا لیول دیکھ کر اہلن کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں بولتا ہے کہ ہمارے پورے ہونکشیہ کنڈم میں بہت ہی ایسے کم لوگ ہیں جو نائنس سٹیج پر ہوں اور اس کا لیول تو اکیڈمی میں انڈرول ہوتے بکتی اتنا زیادہ ہے سو تبھی شیاؤلن بولتی ہے کہ ہمارے سپریچول ورلڈ میں جو اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ مورٹنل ورلڈ سے کافی زیادہ ہائی لیول کے ہوتے ہیں اور کسی نائے ڈسائیپل کا نائنس سٹیج پر ہونا واقعی کافی زیادہ آؤٹسٹینڈنگ ہے لیکن پھر بھی یہ اتنا خاص نہیں ہے اور وہ لیول ہوتا ہے ان مہاشائے کا اب اس کو دیکھ کر تبھی ایک موٹا بولتا ہے کہ اگر یہ کلاس ون میں آ سکتا ہے تو میں تو بڑے ہی آرام سے آ جاؤں گا اور وہیں پر شاید یہ لڑکی ٹیچر ہے وہ بولتی ہے کہ اگلے ہیں شوان یوان چینگ اور یہ جو چینگ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک سکرول لے کر آیا تھا جو دیکھ کر یہ ٹیچر حیران ہو جاتی ہے اور وہیں باقی کے جسائیپلز آپ اس میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو ٹرو گوٹس ریکمینڈیشن لیٹر ہے وہیں اس کو دیکھ کر یہ موٹا بولتا ہے کہ ہاں ایسا تو ہونا ہی تھا کیونکہ ہم تھاؤزنڈ سپیرٹ سیکٹ کے ینگ سیکٹ لیڈر سے اتنا تو ایکسپیکٹ کریں گے ہی اور تب ہی این لین بولتا ہے کہ وہ تو میرے پاس بھی ہے کیا یہ اتنا زیادہ خاص ہے لیکن جو شیاؤ لین تھی وہ تو اسی چینگ کی اور دیکھی جارہی ہے وہ کافی زیادہ ہینڈسام ہے نا اور جب این لین اس کا نام ایک اور بال لیتا ہے تو تب وہ بولتی ہے کہ ایسا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لین بولتا ہے کہ اس کا مطلب میں بھی ایک جینیس ہاں تو تب ہی شیاؤ لین بولتی ہے کہ تم موٹل ورلڈ سے سپیرچول ورلڈ میں آئے تم نے میرے اوپر لگی ہوئی سیل بھی دوڑ دی اور یہاں تک کہ میں بھی تمہارا لیبل ابھی نہیں دیکھ سکتی ہوں تو مجھے پورا ایکین ہے کہ تم ایک جینیس ہی ہوگے اور تب ہی اچانک اس میرے میں سے بہت تیز برو لائٹ چمکنے لگتی ہے اور یہ سب ہو رہا ہے شوان یوان چینکی وجہ سے اور یہ ہوتا ہے سپیرچول نرچرنگ لیبل کے اپر انیسیل سٹیچ پر اور اس کی کلاس ون ہے جو دیکھ کر یہ موٹا بولتا کہ ینگ سکٹ ماسٹر شوان یوان چلیے بعد میں بیٹھ کر چائے پیتے باتیں کریں گے ہم وہیں شوان یوان کو دیکھ کر ہمارا ہیرو سوچ رہا تھا کہ اس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے سائیڈ نوبل میں موجود ان میل لیٹس کی یاد آ رہی ہے جو بعد میں برائی کی طرف ہو جاتے ہیں اور تب ہی ان لین شیاؤ لین سے اس کے لیبل کے بار میں پوچھتا ہے کچھ بتانے سے پہلے ہی جو ٹیچر ہوتی ہیں وہ اس کا نام لے لیتی ہیں اور اوپر جانے سے پہلے شیاؤ لین ان لین سے بولتی ہے کہ میں ابھی اس لیبل پر ہوں جس لیبل پر میں تمہارے ساتھ سیم کلاس میں بیٹھ سکتی ہوں اس کے بعد شیاؤ لین میرر کی طرف جانے لگتے ہیں اور سبھی لوگ اس کو دیکھا چلا رہے تھے کہ ارے بھئیہ گوڑیس اس کے بعد شیاؤ لین اس میرر پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے جس کے وجہ سے پھر سے کافی زیادہ لائٹ کریئٹ ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپر نائنس سٹیج پر ہے کلاس وان اور اس کے بعد شیاؤ لین ان لین کے پاس آ کر بولتی ہے کہ میں آپ کا انتظار کروں گی کلاس وان میں وہیں شیاؤ لین کو ان لین سے بات کرتا ہوا دیکھ سبھی لوگ چلنے لگتے ہیں جو کی شاید سے لوگر نائنس سٹیج پر تھا وہ بولتا ہے کہ کیا کوئی بھی کلاس وان میں انٹر کر سکتا ہے اس کے بعد ٹیچر ان لین کا نام لیتی ہیں اور اب باری آئی ہے ان لین کی میرر پر ہاتھ رکھ کر اپنا اس سٹیج یعنی لیول دیکھنے کی اب میرر کے پاس چاہتے ہوئے ان لین سوچتا ہے کہ میں نے آن سے پہلے کبھی بھی کلٹیویشن نہیں کیا تو کیا میں کسی لیول پر ہوں گا بھی یا نہیں وہیں جو شیاؤ لین تھی وہ ان لین کی اور بڑی ہی امیدوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی اب شیاؤ لین کی مسکراہت دیکھ کر یہاں پر ان لین کے اندر ہمت آتی ہے اور وہ اپنے کوٹ میں سے گوٹس ٹرو ریکمینڈیشن لیٹر نکال لیتا ہے جو دیکھ کر سبھی لوگوں کا موں کھلا کھلا رہ جاتا ہے بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتے ہیں وہ لوگ اس کے بعد ان لین اپنا گوٹس ٹرو ریکمینڈیشن لیٹر ٹیچر کو دے دیتا ہے اور ٹیچر جب اس لیٹر کو اپن کرتی ہیں تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہیں اور بولتی ہیں کہ یہ تو ماسٹر لیو کا ریکمینڈیشن لیٹر ہے جو سن کر سبھی ڈیسائپلز بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا کا ماسٹر لیو یہ تو وہی لیجنڈری ماسٹر ہے نا جو ایمورٹیریٹی کے ماملے میں بھگوانوں سے بھی آگے نکل گئے وہیں ان سب کی یہ باتیں سن کر ان لینڈ سوچتا ہے کہ کیا وہ بڑھا اتنا زیادہ آسم تھا وہیں ان لینڈ یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر میرا ایک ہائی لیول نہیں نکلا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر میرے ساتھ کچھ بھی اچھا ہوگا اور تبھی اچانک شاید سے یہ دوسری ٹیچر ہے جو شاید سے اپنی سپریچول آئی کا یوز کرتے ہیں کچھ پلوں کے لیے اس کے بعد مسکورا کر بولتے ہیں کہ ہائی ان لینڈ یہ ہے میجک انسٹرکٹر اور تم مجھے مسٹر مینگ یوان بلا سکتے ہو اور کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کیا سکھاتا ہوں ذرا سوچ کر بتاؤ اب ان لینڈ اس کے کپلوں کو دیکھ کر بولتا ہے کہ شاید سے آپ تلوار بازی سکھاتے ہوگے یا پھر آپ ایک انسٹرکٹر ہو سو مینگ یوان بولتا ہے کہ میں نیومرالوجی پڑھاتا ہوں اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم کچھ ایسے مریکلز کرنے والے ہو جو اس پریچول ورل کو ہلا کر رکھتے ہیں ٹیچر کی یہ بات سن کر سبھی ڈسائبلز کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو کر ان لینڈ کے لیے چیئر کرنے لگتے ہیں اور اب ان لینڈ کو بھی اپنے آپ پر تھوڑا کونفیڈنس آنے لگتا ہے کہ ارے ہاں یار میں ہی تو مل پروٹاگونسٹو سیریز کا ایک سسٹم کے ساتھ اس کے بعد ان لینڈ اس مرر بر اپنا ہاتھ رکھتا ہے سبھی لوگ ان لینڈ کا لیول دیکھنے کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھے لیکن بھائیہ اندر میں کچھ نہیں ہوتا ہمارا ان لینڈ زیرو سٹیج پر ہوتا ہے کلاس ون اور آج تک کے اتحاس میں اس کا سب سے برا سکور رہا ہے کیونکہ ایک لاکھ سالوں میں بھی آج تک کسی کا زیرو سٹیج نہیں آیا یہ ایک اتحاس رشنے والا پل ہے سبھی اس کی عزت کریں بھائی اتنی کوئی بیستی کرتا ہے کیا اور اب سبھی لوگ چلانے لگتے ہیں کہ آخر زیرو سٹیج پر ہو کر یہ کلاس ون میں کیسے آ سکتا ہے اور اب ان لینڈ واپس اپنی جگہ پر جانے لگتا ہے سو مینگ یوان تیچر بولتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم کوئی نہ کوئی میرے کل ضرور کرو گے اور اس کے بعد جو مس یوینگ ہوتی ہیں وہ اگلے ڈسائپل کو بلاتی ہیں اور وہ ہوتا ہے یہی فیٹی اور اس کا نام ہے لیو داباؤ اور فون آجانے کیوں ان لینڈ کو بڑی تیڑی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اور تب ہی ان لینڈ کے پاس سسٹم آ کر بولتی ہے کہ میں نے ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ آپ سے سبھی لوگ بہت زیادہ نفرت کر رہے ہیں اور اگر آپ نے جل دیئے سیچویشن کو نہیں سمالا تو شاید سے آپ پر حملہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ان لینڈ شیاو لینڈ کے پاس آ کر بولتا ہے کہ ماہف کرنا میں نے آج سے پہلے کبھی کلٹیویٹ نہیں کیا تھا وہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیو داباؤ کا سٹیج لور تھرڈ ہوتا ہے اور وہ کلاس ہنڈرڈ میں ہیں بیچارے موٹے کا ایکسپریشن دیکھو اور اس کے بعد لیو داباؤ ایلن کی اور گصے میں دیکھنے لگتا ہے کہ تم آخر میرے ساتھی ایسا کیوں ہوا اور وہیں ایک ڈیسائپل بولتا ہے کہ لیو داباؤ نے کتنے سالوں تک مہنت کی لیکن پھر بھی وہ کلاس ون میں نہیں آ پایا اور یہ لڑکا یہ پدو صرف ایک ریکمینڈیشن لیٹر کے ساتھ کلاس ون میں آ گیا اور اس کے بعد یہ بھائی ساپ تیچر مینگوان سے بولتے ہیں کہ آپ کے ریجلٹس کے ساتھ میں بلکل unsatisfied ہوں کیونکہ جو ہوا ہے وہ بلکل غلط ہوا ہے سو تبھی مینگوان بولتا ہے کہ لستروس دیوائن مون لائت آج تک کبھی بھی کسی کے ساتھ unfair نہیں ہوئی اسی وجہ سے جو ہو چکا ہے میں اسے نہیں بدل سکتا سو تبھی یہ آدمی بولتا ہے کہ تو میں انلین کو challenge کرنا چاہتا ہوں سو تبھی مینگوان انلین سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس challenge کو accept کرتے ہو اور تبھی تیچر مینگوان بولتے ہیں کہ اگر تم انہیں ہرا نہیں سکتے ان سے لنڈ نہیں سکتے تو بھاگنے میں ہی تمہاری بھلائی ہے اور اگلے ہی پل میں جو شیاو لین ہوتی ہے وہ انلین کو لے کر وہاں سے اڑ جاتی ہے اور وہاں سے جاتے ہو شیاو لین انلین سے بولتی ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم نے آج سے پہلے کبھی بھی کلٹیویٹ نہیں کیا میری وجہ سے تمہیں بہت کسیہ نہ پڑا ہے مجھے ماف کر دو لیکن تم چنتا مت کرو میں تمہیں پرٹیکٹ کروں گی اس کے بعد وہ انلین کو ڈور میٹری لے کر چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں جیوزوگ ڈاپ میجک اکیڈمی کی ڈور میٹری ایریا دکھایا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں وہ روم دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمارا انلین ہوتا ہے سسٹم اسے بتاتا ہے کہ سب ہی آپ سے بہت زیادہ نفرت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سب سے زیادہ گھتیا ہونے کا ٹائٹل بھی مل چکا ہے سو اب انلین سسٹم سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس جھمیلے سے کسی طریقے سے باہر نکل سکتا ہے سو تب ہی سسٹم بتاتا ہے کہ آپ اپنا لیبل اپگریٹ کر سکتے ہو اور ایسا کرنے پر آپ مائنڈ کنٹرول بھی سیکھ سکتے ہو آگے سسٹم بولتا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ مائنڈ کمیونکیشن کرنے کی کوشش کرنے چاہیے کیونکہ ہماری اس طرح کی باتچیت شاید سے کوئی hack کر سکتا ہے سو اب انلین کوشش کرنے لگتا ہے اپنے دماغ کے ساتھ بات کرنے کی لیکن اسے پتا نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کیسے کرے سو تب ہی سسٹم بتاتا ہے کہ اسے بس اپنے دماغ میں بولنے کی ضرورت ہے اور سسٹم اس کی بات سن لے گا اور اس کے بعد جب انلین ایسا کرتا ہے تو یہ بڑے ہی آرام سے کام کرنے لگتا ہے اس کے بعد انلین کو کچھ مشنز دکھتے ہیں جنہیں پورا کر کے وہ اپنے لیول کو اپگریٹ کر سکتا ہے ویسے بس یہ کچھ ایکسس آئیسز ہیں اور یہ ایکسس آئیسز کچھ بھی ہو سکتی ہیں اوپن کرنے پر وہ دیکھتا ہے کہ دس پوش اپس لگانے پر وہ فرسٹ اسٹیج پر اپگریٹ ہو جائے گا اور اسے یہ کافی آسان لگتا ہے تو وہ پوش اپس لگانے لگتا ہے اب ایسے ہی دس پوش اپس لگانے پر اس کا مشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اب وہ کورپوریل لیول یعنی کی فرسٹ اسٹیج پر آ گیا ہے جسے اس کی باڈی بھی گلو کرنے لگتی ہے اور اس کے بعد وہ ماتر اپنی ایک انگلی سے ہی پوش اپس لگا سکتا ہے جو دیکھ کر انلین سسٹم سے اگلے مشن کے بارے میں پوچھتا ہے جو ہوتا ہے 10 پلس 10 پوش اپس اور ایسے ہی کچھ منٹوں میں وہ اپنا دوسرا قویسٹ بھی کمپلیٹ کر لیتا ہے اور اب وہ کورپوریل لیول کے سیکنڈ سٹیج پر آ چکا ہے اس کے بعد انلین اگلے مشن کے بارے میں پوچھتا ہے جو ہوتا ہے 10x10 پوش اپس ایسے ہی وہ فرزہ پوش اپس لگاتا ہے اور ایک کورپوریل لیول کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اب وہ آ گیا ہے ثرد سٹیج پر ایسے ہی وہ سوچتا ہے کہ وہ اگلہ قویسٹ یعنی مشن بھی کمپلیٹ کر لی لیکن وہ ہوتا ہے 10 بلین پوش اپس کا اور این لین کو تو بلکل بھی نہیں لگتا کہ وہ ایک ہزار سال میں بھی اتنے پوشپس لگا پائے گا سو تبھی سسٹم این لین کے پاس آ کر بولتا ہے کہ اکیڈمی میں سبھی ڈسائپلز تمہیں بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں لیکن وہاں پر ایک پرسن ایسا بھی ہے جس نے تمہیں پروٹیکٹ کیا اور وہ بات کر رہا ہے شیاو لین کی اس کے بعد این لین اپنے گھر میں سے باہر نکلتا ہے اور باہر کا نصارہ دیکھتا ہے جو کافی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اب اس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب شیاو لین کو پتا چلے گا کہ وہ تھائرڈ سٹیج پر آ گیا ہے تو وہ کافی زیادہ خوش ہوگی لیکن یہاں پر این لین کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس کا پیچھا کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ برسن پیچھے سے این لین پر حملہ کر دیتا ہے لیکن این لین تب ہی اپنی اسکل کو ایکٹیویٹ کر کے اس کے اٹیک کو آرام سے ڈوج کر دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ برسن این لین پر حملہ کرتا رہتا ہے اب یہاں این لین اپنے سپریچول آئیس کا استعمال کر کے یہ پتا لگا لیتا ہے کہ یہ برسن تھرڈ سٹیج پر ہے اور اگلے ہی پل میں وہ برسن این لین کی اورا کر اس پر مکوں کی بارش کر دیتا ہے اور وہ برسن کافی زیادہ تیز بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے این لین اس کے ایک پنچ کو ڈوج نہیں کر پاتا اور ایک مکہ کھانے کے بعد اب این لین اسے اپنی تیزی دکھانے لگتا ہے اب اس برسن کو این لین کہیں پر دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ تیزی سے دوڑ رہا تھا اور اگلے ہی پل میں این لین اس برسن کے سامنے آگ اس پر مکے مارنے لگتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا لیکن جب وہ اس کا چہرہ دیکھتا ہے تو وہ ہوتا ہے لیو دا باؤ اور وہیں پر لیو باد آؤ این لین کو اس طریقے سے دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم تھرڈ سٹیج پر کب پہنچ گئے سو این لین بولتا ہے کہ میں ایک جینیس ہوں جو آنے والے دو دنوں میں ہی اسپرچول نرچرنگ لیول تک پہنچ جائے گا اور اس کے بعد تمہیں ہمیشہ میرے سامنے جھپ کر رہنا پڑے گا اب اس کی یہ بات سن کر لیو باد آؤ اپنے پاس سے ایک ٹیلسمان نکال کر اس کا استعمال کرنے لگتا ہے اور اس وجہ سے سسٹم این لین کو بولتا ہے کہ وہ اس اٹیک کو ڈوش نہیں کر پائے گا سو اب این لین وہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچتا ہے سو تب ہی سسٹم بتاتا ہے کہ وہ ٹیلسمان تمہیں بھاگنے نہیں دے گا سو اب این لین پوچھتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے جس پر سسٹم بتاتا ہے کہ اسے ہیونلی گیٹ اوے کی فورس کا استعمال کرنا چاہیے اسے ٹیلسمان کی طاقت کو اینرجی کے تعلاب میں بہا دینا چاہیے لیکن اس میں بہت زیادہ رسک ہے اسی لیے گڈ لیک سو این لین پوچھتا ہے کہ آخر میں اس کا استعمال کیسے کر سکتا ہوں سسٹم بتاتا ہے کہ وقت آنے پر تمہیں پتا چل جائے گا اس کی یہ بات سن کر این لین شوکڈ ہو جاتا ہے کہ کیا اور وہیں لیو باد آؤ اس پر اپنا حملہ کرتا ہے ہیونلی کوٹس گولڈن سلائٹ سی اس کے بعد وہ اس ٹیلسمان کو این لین کی اور فیک دیتا ہے لیکن تب ہی ایک اور حملہ آ کر اس ٹیلسمان سے ٹکڑا جاتا ہے جس کے وجہ سے وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اگلی پل میں جو شیاؤ لین ہوتی ہے وہ لیو باد آؤ پر اپنی تلوار لگا دیتی ہے جس سے وہ ہل بھی نہیں پاتا اب شیاؤ لین کو وہاں پر دیکھ کر این لین اس کے پاس جا کر اسے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر شیاؤ لین بتاتی ہے کہ وہ این لین کو ایکسٹر لیسنز دینے کے لیے آئی تھی سو این لین بولتا ہے کہ کتنے اتفاق کی بات ہے نا میں بھی تم سے ملنے کے لیے آ رہا تھا کچھ ایکسٹر لیسنز کے لیے اور این لین کو دیکھ کر شیاؤ لین سمجھ جاتی ہے کہ اب وہ تھرڈ سٹیج پر پہنچ چکا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور لیو باداؤ این لین کو اس کے گھر سے باہر نکلنے کا بول رہا ہے کیونکہ وہ اس سے لڑنا چاہتا ہے اب جیسے ہی شیاؤ لین یہ دیکھتی ہے کہ لیو باداؤ تو وہاں پر ہے تو پھر یہ کون ہے تب ہی یہ پرسن شیاؤ لین پر حملہ کر دیتا ہے سو اس حملے کو این لین اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی اچانک شاہد سے وہاں پر این لین سسٹم کی طاقت کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جو ہوتی ہے ہیون لی گیٹ ابھی جو دیکھ کر یہ پرسن کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر شیاؤ لین اس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن وہ پرسن وہاں سے بچ نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہاں پر شیاؤ لین اس کے پیچھے بھی نہیں جا پاتی کیونکہ این لین کی حالت وہاں پر خراب ہو گئی تھی اب این لین وہاں پر کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی حالت زیادہ خراب تھی کہ وہ کچھ بولنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کی ایسی حالت دیکھ کر شیاؤ لین کافی زیادہ خبرہ جاتی ہے اور وہ کافی زیادہ دکھی بھی ہو گئی تھی وہی دوسری طرف جو اصلی لیو باداؤ ہوتا ہے وہ وہاں پر این لین پر چلا رہا تھا ستہ بھی شیاؤ لین اس کی اور گستے میں دیکھتی ہے اور اس کی طاقت وہاں پر اتنی زیادہ تھی کہ اس کے بس گستے بھر سے دیکھنے سے ہی وہاں پر ہوایں چلنے لگتی ہیں اور یہ دیکھ کر لیو باداؤ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے اور بولتا جاتا ہے کہ میں آج سے تمہیں جانے دیتا ہوں لیکن ہم کسی اور دن فائٹ ضرور کریں گے اور اب شیاؤ لین این لین سے بولتی ہے کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں تم جس سے جلدی ٹھیک ہو جاؤگے سو تبھی این لین خوش میں آتے ہو بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید سے میں بہت ہی جلد فورت سٹیج پر آ جاؤں گا اس کی یہ باسن کا شیاؤ لین کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا سو این لین بولتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اچانک سے فائٹ کروں گا تو شاید سے اس سے میرا لیول اپگریٹ ہوگا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں اور این لین کو ٹھیک دیکھ کر شیاؤ لین وہاں پر بولتی ہے کہ تم نے تو مجھے ایک پل کے لیے ڈرائی دیا تھا اور اب اس کے بعد شیاؤ لین بولتی ہے کہ وہ بھرسن جو یہاں پر آیا تھا وہ کافی زیادہ پاہفل تھا اور مجھے تو شک بھی نہیں ہوا کہ وہ لیوباداؤ نہیں بلکہ کوئی اور ہے لیکن وہاں ایک اور بار تم نے میری جان بچائی مجھے معاف کر دو این لین میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پا رہی ہوں سو این لین بولتا ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس فائٹ میں تم میری وجہ سے انبول ہوئیں یہاں پر تم نے میری جان بچائی ہے سو اب اس کے بعد شیاؤ لین این لین سے بولتی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے این لین میں اس ٹاپ میجک اکیڈمی میں ایک ریزن کی وجہ سے آئی ہوں میں چھاہتی ہوں کہ ایک دن میں اتنی زیادہ طاقتور بن جاؤں کہ میں باقی سب کو پروٹیکٹ کر پاؤں اور مجھے اس بات کا بھی پورا یقین ہے کہ تم بھی آنے والے فیوچر میں بہت زیادہ کریٹ بنوگے اور اس دن کے آنے تک میں تمہاری حفاظت کروں گی اور میں وعدہ کرتی ہوں میں اب کوئی گلتی نہیں کروں گی اس کی یہ ساری باتیں سن کر این لین بس اس کی اور دیکھتا ہی رہ جاتا ہے سوچ رہا ہوگا کتنی پیاری لڑکی ہے اور اس کے بعد این لین بولتا ہے کہ ہاں بالکل اور اس پیار بھرے رومانٹک مومنٹ کے بعد سسٹم ہوں میں بتاتا ہے کہ ان کی فیوریلٹی سکسٹی پرسنٹ تک پہنچ چکی ہے اب اس کے بعد ہمیں اگلے دن اکیڈمی کا سین دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر این لین کو کافی زیادہ عباسیاں آ رہی تھی جو دیکھ کر شیاو لین پوچھتی ہے کہ کیا تم کل رات اچھے سے سوئے نہیں جس پر این لین بولتا ہے کہ میں سویا لیکن آج سے پہلے میں کبھی بھی اتنی اچھی جگہ پر نہیں رہا لیکن وہ اپنے منھ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کل پوری رات نیند نہیں آئی کیونکہ میں کل ہی اس اکیڈمی میں آیا اور رات میں مجھ پر حملہ ہو گیا اب اس پرسن کے ساتھ ہوئی اپنی فائٹ کو یاد کرتے ہوئے این لین سوچتا ہے کہ مجھے لگا کہ جو انسٹرکٹر ہیں وہ اس میٹر کو سیریوسلی انویسٹیگیٹ کریں گے لیکن تیچر نے مجھ سے کہا کہ جس پل تم ہماری اکیڈمی میں انرول ہوئے تم پورے سکول کے دشمن بن گئے اور ان سبھی چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں بھی تمہارے ساتھ تھوڑی زیادہ سٹرکٹ ہوں گی اور ایسا کہنے کے بعد میس یو انگ وہاں سے چلی جاتی ہیں این لین کو لگتا ہے کہ کیا یہ کوئی مزاق چل رہا ہے ہاں اب ان سبھی باتوں سے این لین کافی زیادہ پریشان تھا سو تب ہی شیاو لین بچ سے بولتی ہے کہ تمہیں یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا لیکن پتا ہے این لین مجھے نہ تم سے کافی جلن ہو رہی ہے کیونکہ جو لوگ پورے سکول کے دشمن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لکھی ہوتے ہیں وہیں اس کی بات سنکر ان لین سوچتا ہے کہ کہیں اس کا اگراد سکروڈ ڈھیلا تو نہیں ہے نا اب پریزنٹ ڈے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو سبھی بچے ان لین کی اور دیکھ رہے ہیں لیکن جب وہ ان کی طرف دیکھتا ہے تو سبھی ایسا ناٹا کرنے لگتے ہیں کہ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں اور اب ان لین سسٹم سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں سو سسٹم بولتا ہے کہ تم بگنر لیول کی ڈیوائن انسائٹ یوز کر سکتے ہو اپنی آس پاس کی چیزوں کو observe کرنے کے لیے اب ان لین اپنی spiritual eyes کا استعمال کر کے سنتا ہے کہ وہ سبھی اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ نہ ایک نمبر کا گھٹیا ہے یہ ہمارے پورے سکول میں سب سے زیادہ گھٹیا ہے اس سے زیادہ گھٹیا کوئی ہو ہی نہیں چکتا کچھ بچے باتیں کر رہے تھے کہ میں نے سنا کہ کل رات اس پر حملہ ہوا کوئی اسے مارنے کے لیے آیا تھا ویسے سچ کہوں میں بھی اسے مارنا چاہتا ہوں اور آخر شیاو لین اس کتے کے اتنے قریب کیوں ہے اب یہ ساری باتیں سن کر ان لین سوچتا ہے کہ میں نے شیاو لین کو ان سب میں انوارف کر کے کہیں کوئی کلتی تو نہیں کر دی لیکن تبھی ان لین سوچتا ہے کہ اس کے پاس سسٹم ہے اور وہ اپنی کلاس کا ٹاپ سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا اسی وجہ سے کلتیویشن کے بارے میں سیکھنا میرے لئے بہت زیادہ حسان ہوگا لیکن تبھی اچانکہ وہ بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے سامنے کچھ تو تھا سو شیاو لین بتاتی ہے کہ یہ ہماری کلتیویشن کلاس کے انسٹرکٹر ہے ایلڈر کانگ کینگ سو ایلن پوچھتا ہے کہ ہمارا انسٹرکٹر ایک پیڑ ہے ان کا کوئی انسانی فارم تو ہوگا نا سو شیاو لین بتاتی ہے کہ ان کے کلتیویشن نے ایسا فارم لے لیا ہے اور اس کے علاوہ کیا تم نے یہ سنا ہے کہ ہماری کلاس میں تمہارے اور شوان یون چین کے علاوہ ایک تیسرا پرسن بھی ہے جسے ٹرو گوٹ کے دوارہ ریکمنٹ کیا گیا ہے اور وہ اسپرچول نرچرنگ لیول پر ہے بھی اس کے بعد شیاو لین دوسری اور اشارہ کرتی ہے دوسری اور ایک میرر ہوتا ہے شائد سے اور وہاں پر ان لین اپنی سپرچول آئس کا استعمال کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں دوسنوں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی کو جو دوسرے لڑکے ہوتے ہیں وہ اسے دیکھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں کہ بھائیا یہ کتنی زیادہ خوبصورت ہے اور وہاں پر وہ لڑکے شیاو لین کو اس لڑکی کے ساتھ کمپیر کرنے لگتے ہیں اور اس لڑکی کی خوبصورتی کو زیادہ نمبر بھی دیتے ہیں لیکن وہاں پر ان لین کو اپنی سپرچول آئس کا استعمال کرنے کے بعد بھی اس لڑکی کا لیول دکھائی نہیں دے رہا تھا جس پر شیاو لین بولتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا لیول تمہارے لیول سے زیادہ ہے اور اس کے بعد جب ان لین اس لڑکی کا چہرہ دیکھتا ہے اگلے ہی پل میں وہ بولتا ہے کہ خوبصورت یہ تو قیامت ہے سو تبھی شیاو لین بولتی ہے کہ صحیح سے بیٹھو اور اس کے بعد جب وہ لڑکی ان لین کی اپگل میں سے گزرتی ہے تو وہ اس کی طرف دیکھتی جاتی ہے اس کے بعد دوستو وہاں پر آتے ہیں تھاؤزنڈ اسپیرٹ سیکٹ ینگ سیکٹ لیڈر شوان یوان چینگ جو سپرچول نرچرنگ لیول کے میڈل سٹیش پر ہیں اور وہاں پر جو شوان یوان ہوتا ہے وہ ان لین کی اوڑ دیکھتا ہے جس کی وجہ سے ان لین کو شاید سے گولز بومس آ جاتے ہیں اب اس کے بعد جب شوان یوان وہاں سے چلا جاتا ہے سو شیاؤ لین بولتی ہے کہ heaven کتنا زیادہ unfair ہے بھلے سے ہی class 1 میں سب ہی geniuses لوگ آتے ہیں لیکن وہ دونوں سب سے زیادہ اوپر ہیں سو تب ہی ان لین بولتا ہے کہ مجھے ان جیسے لوگ سب سے زیادہ برے لگتے ہیں ایسے لوگ اپنے پریبار کی دمپر آتے ہیں یا پھر اپنی skills کی دمپر سو شیاؤ لین پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں جلان ہو رہی ہے لیکن تب ہی ان لین بولتا ہے کہ شیاؤ لین تم بھی تو انہی جیسی ہو لیکن پھر آخر میں تمہیں پسند کیوں کرتا ہوں جیسے ہی شیاؤ لین اس کی یہ بات سنتی ہے وہ کافی زیادہ شرما جاتی ہے لیکن وہیں دوسری طرف یہ بندہ ابھی بھی ان لین کی اور بہت زیادہ گزتے میں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی جو ان کی cultivation class کے جو instructor ہوتے ہیں وہ ذرا سے ہلتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر ہوایں چلنے لگتی ہیں اس کے بعد وہ سبھی کو hello بول کر اپنا introduction دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں ہوں cultivator, kang, king اور میں cultivation class پڑھاتا ہوں میں کچھ پت پہلے ہی close door training سے آیا ہوں اسی وجہ سے میں نے تم سبھی کی enlightenment کے لیے cultivation realm کو ایک trail بھیجی ہے اسی وجہ سے اب اسے دھیان سے سنو اور جب ان لین اسے سننے کی کوشش کرتا ہے اسے کچھ سنائی نہیں دیتا اور تب ہی teacher بولتے ہیں کہ اس class کے لیے اتنا content کافی ہے جو باس ان کا ان لین بولتا ہے کہ کیا بس اتنا ہی اور اب وہ شیاو لین سے پوچھتا ہے کہ کیا cultivation world میں اس طریقے سے پڑھائی ہوتی ہے لیکن شیاو لین اس وقت بہت ہی زیادہ concentrate کے ساتھ اپنا lesson attend کر رہی تھی اور جب ان لین دوسری طرف دیکھتا ہے تو باقی students بھی اسی طریقے سے اپنے lessons attend کر رہے تھے تب ہی ان لین اپنے spiritual eyes کا استعمال کر کے دیکھتا ہے کہ ان سبھی کی body میں energy flow ہو رہی ہے لیکن شوان و یون اور اس لڑکی کی body میں سے کافی زیادہ energy flow ہو رہی تھی اور یہ سب دیکھ کر ان لین بولتا ہے کہ شاید سے lessons کے ساتھ کچھ بھی گھرور نہیں ہے اس میں میری گلتی ہے سو تب ہی شیاو لین بولتی ہے کہ cultivation realm کو شبدوں میں سمجھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اسی وجہ سے اس وقت مجھے معاف کر دو میں تمہیں school کے بعد extra lessons دے دوں گی اکے ان لین سو ان لین بولتا ہے کہ مجھے ignore کرو اپنی ریننگ کرنا چاری رکھو اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگلی بار میں تم سبھی کے ساتھ اسی طریقے سے practice کروں گا اور اگلی بار انہیں پڑھانے کے لیے ایک sword آتی ہے جو دیکھ کر ان لین کے ساتھ میں بھی حیران ہوں سو شیاو لین سمجھاتی ہے کہ یہ ہے ہمارے instructor sword sage لین شیاو سو تب ہی ان لین بولتا ہے کہ کیا ہی ایک انسانی فارم میں ہمیں نہیں پڑھا سکتے ہاں سو تب ہی teacher بولتے ہیں کہ سب ہی بچے میری بات سنو میں ہوں لین شیاو اور میں اس وقت فرنٹ لائن پر strong dragon آئس لینڈ سے fight کر رہا ہوں اور میں آج تمہیں iron blood swordsmanship سکھانے والا ہوں اور اس کے بعد ان کی class سٹارٹ ہو جاتی ہے اور class سٹارٹ ہونے کے بعد ان لین کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن وہ پھر جب مڑ کر دیکھتا ہے باقی students کو تو ہاں وہ اپنے lessons attend کر رہے ہیں سو اب ان لینڈ بولتا ہے کہ چلو میں اگلی class میں کوشش کروں گا اگلے teacher ہوتے ہیں ایک fireball ان لینڈ کا expression کچھ ایسا ہوتا ہے اس کے بعد یہ instructor fireball کے بارے میں ایک دو باتیں بتاتی ہے اور بولتی ہے کہ چلو اپنی training کے لیے تیار ہو جاؤ تمہیں پتہ چلے گا divine fire کا اصلی مطلب لیکن ان لینڈ کو تو گھنٹا کو سمجھ میں نہیں آتا اس کے بعد وہاں پر آتا ہے ایک ہتھوڑا بیچارہ ان لینڈ شاید سے بڑے ستمے میں ہے اور ستمے میں ہونے کی وجہ سے وہ شیعولین سے بولتا ہے کہ تم نے ابھی تک teacher کو greet نہیں کیا اور وہی teacher بولتے ہیں کہ بچو میں تمہیں صرف ایک ہی بار ہتھوڑا گھومانا دکھاؤں گا اسی میں سیکھ جانا سمجھے اور اس کے بعد وہ ایسا کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ان لینڈ کو جسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا جس کی وجہ سے بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے لیکن تب ہی اسے کچھ قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے ایک اور teacher آ رہی ہیں پڑھانے کے لیے یہ ہوتی ہے miss یوینگ جنہیں دیکھ کر تم سوچ بھی نہیں سکتے ان لینڈ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اور آتے ہی miss یوینگ بولتی ہے کہ میں ہوں تمہاری head instructor یوینگ اور میں تمہیں mortal class کے بارے میں پڑھانے والی ہوں جن میں mortal matters ہوتے ہیں لیکن میں پہلے تمہیں بتا دوں کہ میں mortal class کے representative کے روپ میں ان لینڈ کو چننے والی ہوں اگر تمہیں کسی بھی mortal metal کے بارے میں جاننا ہو تو اس سے پوچھنا اس کے بعد miss یوینگ اپنی skill کا use کر کے وہاں پر بہت سارے mobile لا دیتی ہیں اور ایک ایک mobile ہر ایک بچے کے پاس چلا جاتا ہے اور یہ ہے ہونگشا kingdom کا سب سے زیادہ latest mobile جس میں سو سے بھی زیادہ apps ہیں اور اس class کا lesson ہے اپنے phone کے ساتھ کھیلنا اور networks کو دنیا کی الگ الگ جگہوں کے ساتھ connect کرنے کی کوشش کرنا اور تمہاری class سے start ہوتی ہے اب تو اپنے phone کا استعمال کرو بچارے ان لینڈ کا expression دیکھتا ہے تو سب ہی بچے کچھ نہ کچھ کر رہے تھے گیمز کھیلنا سیلپیز لینا اور تو اور بھائی تو دو قطم آگے نکل گئے بہت یاروں کے بارے میں سیکھ جاننے کی کی ضرورت ہے سمیس یویں بولتی ہے کہ موارٹل ورل کو جانتے وقت تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو اسی وجہ سے تم complete کیوں کر رہے ہو جو بات سن کر ان لینڈ پورا ختم تاٹا بائی بائی ہو جاتا بیچارہ رو بولتا ہے کوئی تو مجھے بچالو رہا تھا سو تب تیجر بولتے ہیں کہ یہ سب سیکھنے کے لیے تم سب سو گے جتنا سو نہ ہے اور اس کے بات دیکھو کہ تم آنے والے وقت میں تمہارے سامنے بہت زیادہ خون خرابہ ہونے والا ہے اور اتنا سننے کے بعد ان لینڈ آ جاتا ہے سپنوں کی دنیا میں اور اس کے بعد جب ان لینڈ آکے کھولتا ہے تو سب کچھ بلکل صحیح ہوتا ہے اور وہاں میس یو انگ میجک کے بارے میں پڑھا رہی پیارنگ سیشن چل رہا ہے اور ہم دونوں اس وقت سیم گروپ میں ہیں جس پر شیعو انگ پوچھتی ہے کی 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 تم دوسروں کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتے ہو ہاں جس کے بعد انگ اپنے پیچھے کی اور دیکھتا ہے سب سب بہت بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے جس مونیٹر کے بیچ جو لیولز کا انتر ہے وہ بہت ساتھ بڑا ہے اور اس بجے سے میں انلنگ کی جگہ کلاس مونیٹر سے فائٹ کروں گی سو تب مس یونگ بولتی ہیں کیا تمہارے اور کلاس مونیٹر کے بیچ جو لیول کا gap ہے وہ چھوٹا ہے ہاں اب یہ بات سن کر شیعو لین کچھ بول نہیں پاتی اور مس یونگ انلنگ کو آنے کے لیے بولتی ہے سو انلنگ کھڑا ہو کر بولتا ہے کہ تم چنتا مت کرو میں یہ کروں گا اس کے بات شیعو لین گھوم کر کلاس مونیٹر پر اپنی kick مار تی ہے لیکن کلاس مونیٹر اسے بھی روک دیتا ہے اس کے بعد شیعو لین گھوم کر کلاس مونیٹر پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنی فائر بول سے لیکن وہ ہر بار کی تھر ہے اس کے سم مار دیتا ہے جس کی بجے سے شیعو لین دور کھسک جاتی ہے لیکن اس کے بات بھی شیعو لین کلاس مونیٹر پر حملہ کرنا جاری رکھتی ہے اور ان کی فائٹ کو دیکھ کر انلن ہے تم نہیں اس بجے سے رک جاؤ لیکن اس کی بات کو اگنور کرتے ہو شیعو لین ہوا میں اچھل کر ایک فائر فائن ایک بنا لیتی ہے اور وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کلاس مونیٹر پر حملہ کرنے کے لئے اس کی اور جاتی ہے لیکن تب کلاس مونیٹر اپنا ایک اٹیک absolute spirit formation کرتا ہے اور شیعو لین کے اٹیک کو روک دیتا ہے اور ان سب کی وجہ سے سس س این لین سے بولتا ہے میں نے یہ detect کیا ہے کہ یہ formation بگنر لیول کی divine insight random observation skill کے ساتھ انیلائز کیا جا سکتا ہے اب سس سن کر انیل کے بعد اپنا formation بدلتے ہوئے class monitor بولتا ہے کہ اپ حملہ کرنے کی باری میری ہے لیکن تب ان لین بیچ میں آ class monitor اپنی formation کو پھر سے change کر کے نہ جانے کون سے skill use کرتا ہے کہ اس formation ہوا میں create ہو جاتی ہے اور اس formation کی رہا ہے اور اتنی زیادہ power دیکھ کر سبھی لوگ کافی زیادہ حیران تھے لیکن تب اچانک class monitor notice کرتا ہے کہ ان لین بلکل ٹھیک ہے باقی سبھی بھی کافی زیادہ شوق ہو جاتے ہیں کہ اتنے خطرناک حملے سے ان لین بچا تو بچا کیسے اور یہ دیکھ کر مس یوین بھی کافی زیادہ شوق ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بس ثرڈ سٹیج پر ہے لیکن پھر اس کے پاس اتنا کلٹیویشن ڈیل پوٹینشل ہے جتنا سپریچول نیرچرنگ لیول کی فائنل سٹیج پر ہوتا ہے اس کے بعد ان لین وہاں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو دیکھ کر یہ بندہ بہت زیادہ شوق تھا اور اس کے مونیٹر کی اور اپنی پاور سے پنچ مارتا ہے لیکن وہ پنچ اس میں لگتا ہی نہیں جو دیکھ کر کلاس مونیٹر مسکراتا ہے اور اپنی ایک نئی فارمیشن بنا لیتا ہے اس کے بعد کچھ جنجیریں ان لین کو چکڑ لیتی ہیں اور جب شیاو لین اسے بچانے کیلئے جنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں جو دیکھ کر سب بچوں کے ساتھ کلاس مونیٹر بھی حیران ہو جاتا ہے اور کلاس مونیٹر اپنی دوسری طرف دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا spiritual nurturing formation تھا وہ ان لین نے توڑ دیا ہے جو پنچ ان لین شوان یوان کو فکر مارا تھا جو دیکھ کر شوان یوان سوچ تا کہ آخر سے میری formation کی کم سوری کے بارے میں کیسے پتا چلا اب اس کے بعد ان لین شوان یوان کی پوری جنجیر کو توڑ دیتا بتاتا ہے کہ 4th stage پر آ چکا ہے اس کے بعد سسٹم بتاتا ہے وہ conditions جو اسے 5 سٹیج سے 7 سٹیج تک پہنچنے تک پوری کرنی ہوگی وہ ہی push ups والی exercises اور آپ شوان یوان ان لین کے پاس آ کہ میں ہار مان تا ہوں اب سبھی لوگ آپ میں بات کر رہے تھے کہ آخر ایک رات میں ان لین زیرو سے 4th stage پر کیسے آگیا سو یہ تھا اب اس کے بعد Miss Ewing سے بولتی ہے کی کیا تھا میں پتا ہے کہ میں نے تمہاری fight class monitor کے ساتھ کیوں کر آئی سو این لین بولتا ہے کہ آپ میرے ساتھ تھوڑا زیادہ strict ہوں گی اور یہاں پر Miss Ewing سو کرتی کلٹیویشن کی دنیا میں اور تب اچانک ایک اُڑتی ہوئی موچ Ewing کے پاس آکر بولتی ہے کہ میں یوں ہوا ہوں اور میں بتانے کے لئے آیا ہوں کہ battle for freedom کی field پر کچھ تو کڑھ بڑھ ہوئی ہے باقی جو instructors ہیں وہ یا close door training یا پھر چھٹی ہاں کیونکہ اس دنیا میں spiritual stones پیسے ہیں یہ جاننے کے بعد n klas monitor سے معافی مانگ تا ہے سو تب klas monitor ko ایک ring دے کر بولتا ہے کہ میرے پاس چھٹے تو نہیں ہیں اس میں قریب 1000 spiritual stones بولتا ہے بچپن سے ہی اور اس کے بعد class monitor ین لن سے ڈی کے بارے میں پوچھتا جس کے بارے میں بتاتا ہے hot snow class monitor اپنی ڈی کے بارے سٹار ocean اور اگلی بار میرے گھر پر ہم لوگ ساتھ میں ایک war movie دیکھیں گی کیونکہ میرے پاس سانڈ سسٹم بھی ہے جو بات سن کر ایلن اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھولتا ہے کہ بھولتا بھولتا ہے جس پر class monitor بھولتا ہے کہ ٹھیک ہے ایلن چلو کل ملتے ہیں ایلن لن بھولتا ہے کہ ٹھیک ہے اور یہاں پر ایلن نے شوان یوان چینگ کے ساتھ ایک بان بنا لیا ہے جس کی فیوریل ٹی سکسٹی پر سن ہے اب بھئی ایلن تو اتنا زیادہ ایموشنل ہوتا ہے سو شیاب لن بھولتا ہے کہ چلو تمہارے ایکشرا لیسنز سٹارٹ کرتے ہیں لیکن تب یہ مہترمہ آتی ہیں ان دونوں کے پاس اس لئے میں امید کرتی ہوں کہ ہم دوست بنے ایلن بھولتا کہ کوئی بھی دککت نہیں بلکل اور اس کے بولتا ہے کہ سو کی آن یون اور ہشت کا ایک بان بن گیا ہے اور فیوریلٹی ہے اپوسیت جنڈر کے ساتھ سچی دوستی لیکن تبھی یہاں سین بدلتا ہے اور ہمیں دوسری جگہ کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر ہم اسی مچھڑ یوں ہوا اور وہاں یہ بڑھا بولتا لیکی ڈرو کرنے کا ایک بار موقع ملے گا اور آپ کا پرائز کچھ بھی ہو سکتا ہے ماجی کس بیپنز یا اور بھی کئی ساری چیتیں اور اگر آپ فیل ہو گئے تو ایک پیاری سی لڑکی میں ٹرانس فارم کر دیا جائے جس کا ٹرانس فورمیشن پیریڈ ایک سال کا ہوگا اور اگر ہوشت مرا ہوا نہ ہو تب تو اسے سارے quest کمپلیٹ کر نہیں ہوگے اب اس کے بات سی ٹرانس آنے میں فیل ہو گئے ہیں اور اس کی quest پینالٹی ہے کہ کو ایک سال کے لیے ایک خوبصورت لڑکی بنا دیا جائے گا اور ہر ایک طرف سے وہ پرچھائی اسی کی تھی اور اس کے بعد این لن اس پرچھائی کی اور دیکھنے لگتا ہے جس کے بجے سے این لن تو کافی شوق بھولتی ہے کہ ایک پیاری لڑکی بننا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اچانک ہمارے این لن کی آم کھل جاتی ہے بھائی اتنا ڈرانا سپنا تو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اور جاگنے کے بعد این لن بولتا ہے کہ وہ سپنا کتنا زیادہ اصلی لگ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دماغ اور میرا شریر اس لڑکی دوارہ سویلو کر لیا جائے گا اب اس کے بعد این لن سسٹم سے پوچھتا ہے کہ اگر میں سبھی سپریچول سٹونز کو کھا لوں گا تو سیونتھ دکھائی دیتی ہے اب ایسے ہی سیونتھ سٹیج پر اپگریٹ ہونے کے باد سسٹم بولتا ہے کہ ہوسٹ نے رینڈم پریکٹس کو کمپلیٹ کر لیا ہے جس کی واجہ سو ان کا لیول اپ ہو گیا ہے اب یہ سب ہونے کے باد سوچتا ہے کہ میری باڈی سٹیج لگا ہے اب پہلے سے کافی زیادہ سٹرنگ ہونے کی واجہ سے ان لن کو کافی زیادہ اچھا محسوس ہو رہا تھا اب اس کے 50,000 لوگ اور یہ کمپیٹیشن 3 دنوں تک چلے گا اور پوائنٹس کے دوارہ ہی کسی بیٹل اچیمیٹس تیہ کی جائیں گے مطلب کچھ بھی ہو یہ بس اب جی کا دوسرا روپ ہے اور اب ہم ایلنن کی رینک دیکھتے ہیں جو بہت نیچے ہے اب یہ چلتا رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں top 50 میں اپنی جگہ بنا پاؤں گا اب اس کے لڑکی بولتی ہے کہ میں تم ہوں اس کے بعد وہ اچھی لڑکی کی طرح آدھائیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سو ایلن بولتا ہے تمہاری گرل بیس فرینڈ کے روپ میں شیاو لیند کا ایکسپریشن کچھ ایسا ہے سو اب ایلن بولنے لگتا ہے کہ میں تو مزاک کر رہا ہوں تو مزاک بھی نہیں سمجھتی ہا لیکن اب بھی شیاو لیند کا ایکسپریشن کچھ ایسا ہوتا بہن چاہیے ہاں جو ملیٹری کے بارے میں آپ جتنی انٹرسٹڈ ہو جس پر شوان یوان بولتا ہے کہ ایک فیمیل کلٹیویٹر اور اسے ملیٹری میں بھی انٹرسٹ ہو کافی اچھی رہے گی سو اب ایلن پوچھتا ہے تو بلے بھلتی بڑا ہی عجیب ہوتا ہے اور وہاں پر جو سینئر سو ہوتی ہے وہ بولتی کہ چلو گاؤز اسٹیک کھانے کو چلتے ہیں جو وہ ریسٹورنٹ ہے نا وہ کافی اچھا میٹ بناتا ہے جو بات سنکر انلین بولتا ہے کہ ہاں بلکل لیکن تب ہی وہ نوٹس کرتا ہے کہ سینئر سو کئی اور ہی دیکھ رہی ہیں تم لوگ بھی دیکھو کہاں دیکھ رہی ہیں اور اتنا ہی سوچنے بھر سے اسے جھٹکا لگ جاتا ہے بیچاری کی زندگی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اب ہمیں اس کا دل دکھایا جاتا ہے بیچاری کی زندگی جینے کی کوئی آسی نہیں ہے اب سبھی کے لیے ایک مزاگ بن کے رہ گیا ہے وہ سبھی اس کی طرف بڑی ہی عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہیں آخر وہ بیچارہ کرے تو کرے کیا لیکن ابھی بھی انلین نے ہمت نہیں آرہی وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر خوش سے بولتا ہے کہ میں نہیں ہاروں گا سو تب ہی شیشے میں اس کا برتبیمب پھر سے ایک لڑکی بن جاتا ہے سو وہ مکہ مار کر اس شیشے کو ہی توڑ دیتا ہے اور پولتا ہے کہ سسٹم میں ہر ایک وہ ممکن چیز کرنا چاہتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں اپنی طاقت پڑھانے کے لیے اور میں آخر تک اپنے دگنیٹی کے لیے فائٹ کروں گا اور دوستو ہمارا یہ اپیسوڈ یہاں پر ایند ہو جاتا ہے ویسے اگر تمہیں یہ اپیسوڈ پسند آیا ہو اور چاہتے ہو کہ اس کے اور بھی کئی سارے اپیسوڈ آئیں تو اس ویڈیو پر جلدی 1K لائک کمپلیٹ کروا دو 24 آورز میں اور 100 کمنٹ بھی اور اس کے علاوہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو ہر ایک جگہ پر فیس بوک پر انسٹاگرام پر جہاں تم کر سکتے ہو وہاں پر اسے شیئر کر دو کیونکہ اگر اس سیریز پر اچھا رسپونس آئے گا تب ہی میں اسے کنٹینیو کروں گا ورنہ مجھے معاف کر دینا سو ان دے اینڈ آف دے ویڈیو تھانکس فور وچنگ سایون آرہ